ڈرس ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد لگ لگ دو ورس کے بعد تب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اگنی ویروں کے نکٹی کا میں جانتا ہوں جب کبھی کوئی اسکیم نئی اسکیم آتی ہے سوہو ایک روپ سے اسے لے کر تر تر کی آشنکائیں لوگوں کے مند میں رہتی ہیں میں لوگوں کی آشنکاؤں کو ایسے ریجرٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو یہ آشنکہ ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کی آشنکاؤں کا کہ یہ سب ساری چرچہ پہلے بھی ہو چکی ہے اور انتطور قطعہ جو بھی چیلنجز اس میں آنے کی سنبھاؤنہیں تھیں ان کا بھی اس میں نراکرن کیا گیا ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں اور اچھا شہر ترکائی سے میں ایک میجر ٹرانسفارمیٹیب ریفار مانتا ہوں اور اس سے آرن فورسس کے ریکرٹمنٹ کی بھی کی پوری پروسس میں ایک کرانتکالی بدلاؤ ہوگا ایسا میرا ماننا ہے کیا ہے یہ یوجنہ میں سے مجھتا ہوں کہ اب بہت ڈیٹیل میں جا کر مجھے بدلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگنی ویر کے روپ میں جو ہنڈت پرسنٹ نوجوانوں کا سیلیکشن ہوگا اس میں ٹینٹی فائی پرسنٹ لوگ تو ریگولر آرمی میں انڈکٹ کر لیے جائیں گے لیکن جو سیونٹی فائی پرسنٹ بچیں گے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھویش ہے کیا ہوگا میں ہاسوس کرنا چاہتا ہوں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ پورے کے پورے جانا چاہتے ہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں کوئی جاب چاہتے ہیں پرائیوٹ جاب چاہتے ہیں ان کے لئے بھی گورنمنٹ نے پلاننگ کی ہے یو جنا لاغو ہونے دیجئے اس کے بعد کہیں ہم اس کی سمکشہ کرتے رہیں گے ہر پرتیورس کی ہم سمکشہ کریں گے کہیں بھی کوئی کھامی ہوگی کہیں کوئی چیلنج آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہماری گورنمنٹ کا یہ سنکلپ ہے لیکن ترہ ترہ کی آشنکہ ہیں پیدا کر کے لوگوں کو امراکہ نہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہومینسٹری نے بھی گھوشت کیا ہے کہ ہم پیرابلٹی فورس میں اپنے جوانوں کو رکھیں گے پرائیوٹ انڈسٹری نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں پرائیوٹی ملے گی جاب کے معاملے میں ہمارے اگنیویر کی جوانوں کو ملے گی کوئی کہتا ہے صاحب چار سال کا سمجھ گزر جائے گا اس کے بعد گورنمنٹ جاب کی گارنٹی کیا ہوگی میں کہتا ہوں کرون روپیہ روپیہ خرج کر کے میڈکل کی پڑھائی پڑھتے ہیں کرون روپیہ خرج کر کے بی ٹک اور یم ٹک کی لوگ ڈگری ہاتھل کرتے ہیں کیا اس بات کی گارنٹی رہتی ہے کہ انہیں گورنمنٹ جاب مل جائے گا ترک کے لیے ترک نہیں دیا جانا چاہیے ہاں لیکن ہم آنتا ہوں کہ چار بستک جنہوں نے ڈیش کی شیوہ کی ہے ایسے اگنویروں کو جیدی وہ روجگار کرنا چاہتے ہیں تو روجگار کے لیے آوشک جو صبحائیں ہوتی ہیں وہ مہیا کرائی جانی شاہیے یعنی وہ انہ کسی سرکاری سوا میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی مکمل ویوستہ کی جانی شاہیے یہ ہماری گورنمنٹ کا ماننا ہے اور اس کام کو ہم پورا کریں گے اب اس اسکیم کے بہت ڈیٹیل میں میں جانے کی آوست سکتہ نہیں سمجھتا ہوں اور اس کے لیے ٹائم لائن بھی گھوشت کر دیا گیا ہے کہ کب سے اگنویروں کا ہم ریکریٹمنٹ پرارم کریں گے اس کی بھی جانکاری آپ سب کو ہو ہی گئی ہوگی مطروں میں یہاں پر ایک اور چرچہ کرنا چاہتا ہوں کہ لمبے تمہ سے چلے آ رہے کچھ راستی مددے تھے جن کی چرچہ برابر پہلے بھی ہماری پارٹی بھی کیا کرتی تھی ان سب سارے مددوں پر بھی جتنے بھی پروہاوی قدم اٹھائے جا سکتے تھے ہماری سرکار نے وہ پروہاوی قدم اٹھائے ہیں محور في Dam حک continu محور پہلے بھارہ محور پہلے بھی تولنا